السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے میں پیٹھ ایک چاکو آپ سب کی دعا ہوں سیور ابھی بڑا مزیدار سا اپنی پسند کا جنہوں میں ناشتہ بنا رہی ہوں یعنی کہ رات کی جو رکھی ہوئی جو تندور کی روٹی ہوتی ہے نا مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ میری طرح کون کون ہے جو تندور کی روٹی جو ہوتی ہے نا وہ کھاتے ہیں سبح ناشتے میں شوق سے تل کے اچھا ایک رات پرانی جو روٹی ہوتی ہے نا وہ زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے بلکل جو فریش ہوتی ہے اس کا تو خیر مزا ایک الگ ہوتا ہے لیکن اگر ایک رات رکھی ہوئی روٹی ہوتی ہے نا تو اس کے تو مزا ہی کچھ اور ہوتا ہے اگر اس کو ہم دیسی گھی میں فرائے کر کے کھاتے ہوں ابھی میں چلتا ہوں پیور کا دیسی کاؤ گھی جو ہے استعمال کر رہی ہوں اس کو آپ آرڈر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک ہے اور ساتھ ساتھ ٹین گریہ کورٹ کے ساتھ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جاتا ہے اور رات کو جو نا میں نے سالن بنایا تھا مٹن کا سالن تھا بس ایسے ہی بنا لیا تھا اور اس کی میں نے کوئی ریسی پی بغیر ابھی شوٹ نہیں کری کیونکہ میں آپ لوگ کو بتا رہی تھی نا کہ آج کل بڑی کوئی لائٹ کا پرابلم چل رہا ہے تو کل ہمارا سارا دن جو نا والٹیج نہیں تھے لائٹ تو تھی بٹ والٹیج کے بینہ جو نا سارا دن گزارا تھا اور ابھی آج جو نا میری موتر سے بات ہوئی ہے تو وہ بھی یہی بتا رہی تھی کہ امی کے وہاں پہ بھی جو نا صبح سے لائٹ نہیں ہے کیونکہ بارش اتنی زیادہ ہو رہی ہیں تو یہ تھوڑا سار پرابلم جو نا ہو جاتا ہے اکثر جب لائٹ بہت زیادہ پرابلم کرتی ہیں اکثر بارشوں میں ایسا ہوتا ہے باہر نکلے ہوئے بھی نا آج اتنے کوئی دن ہو گئے ہیں کیونکہ باہر پانی اتنا زیادہ ہو رہا ہے بارشوں کا کہ باہر بھی نہیں نکل پا رہے ہیں ہم لوگ اور میری کیونکہ عادت ہے کہ میں رات کو اکثر اپنے اس برن کے ساتھ نکلتی ضرور ہوں بھلے جو نا میں صبح کا ناشتہ ہی لینے کیوں نہ جاؤں اس برن کے ساتھ لیکن جاتی ضرور لیکن ابھی اتنا کوئی دل چاہ رہا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کو نہیں جانا تو پھر آپ کا زیادہ دل چاہتا ہے بارشوں کے بعد جو نا ہمارے آقا ویدر بھی کافی زیادہ تھنڈا ہو گیا آپ لوگوں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ لوگوں کے شہر میں جو ہے وہ تھنڈ ہو رہی یا پھر گرمی ہو رہی ہے تو بچے بس ابھی گھر میں ہی بیٹھے ہوئے کہہ دو کہ کیونکہ نہ تو سکول جا رہے ہیں نہ ٹویشن وغیرہ جا رہے ہیں کیونکہ سکول بھی آف ہو گئے ہیں گورنمنٹ نہیں بند کر دی ہیں اور منڈی سائنٹنگ دوبارہ سے ری اوپن ہونے کا ہو رہا ہے ویسے تو آج کا تھا لیکن پھر ایک گھنٹے کے بعد دوبار نوٹس آگیا تھا کہ سکول جو وہ پھر سے آف ہو گئے اور منڈے سے جو ہے نا پھر بچے جائیں گے تو اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے ابھی اچھی خاصی تھی پھر کیا ہوا دودھ صحیح نہیں ہے آہ تو وہ دودھ اچھی جگہ کا ہوتا ہے تو صحیح رہتا ہے چینے پیسے باہر آپ اپنی زمیداری بھی لگے جا رہے ہیں مجھے کیچڑ میں چکن لینے آ جانا ہے رات کے کھانے کے لئے تو گھرے ساتھ چلو مجھے چینے گاڑی گھرے میں نکالوں گا بہت زیادہ پانی ہو رہا ہے باہر گاڑی جو خراب ہو جاتی ہے زنگ لگ جاتا ہے اور ہمارے تو ایسی یہ بہانہ چاہیے ہوتا ہے پانی جو نا پورا بھر جاتا ہے دکھاتی ہوں بہر سمندر بنا ہو ہوا ہوگا بارش رک گئی ہے لیکن بہر پانی بہت زیادہ بھر گیا ہے تو ویسے تو موڑ ہو رہا تھا کہ گاڑی نکال کے بچوں کو بھی لے جائیں لیکن بچہ سبح سے بھی اٹھے میں لیکن ہم نے کافی بنا بنو کے دے دی لیکن کافی تم لوگ پیو تاکہ جو نا تھنڈا پانی تھا نا بارش کا بہت زیادہ تو یہ لوگ ابھی کافی اپنی کافی کافی ابھی کامیٹس آجائیں آپ کیا ایکسنس چاہی نہیں ہے کافی بولنی ہے کافی پیو ہے چلے بند کرو چلے آجائیں بند کرو بھائی بند کرو جلدی آجائیں نہیں ہو رہا بند جلدی آجائیں تو خیر یہ لوگ کافی پی رہے ہیں کافی ہے کافی کافی اور میں جا رہی ہو بھی چکن لینے اور تھوڑا بہت سمان اوڑ لینا جو کہ کبھی ختم نہیں رہا گھر کا اور دیکھتے ہیں میں تو خیر نہیں رہی بارش میں میں ہمیں تھوڑا سی ویڈیو بنا رہی تھی گل جو میں کھڑی ہوئی تو وہاں سے پیچھے سے پانی کافی زیادہ آرہا تھا پر وہ تھوڑا سا گیلی ہو گئی ہمارے پانی بھی نہیں آرہا گھر میں ایک جوند پانی نہیں آرہا یہ دیکھو یہ دیکھو ویسے میں امی کے چلی جاتی ہوں اور کبھی ایسی پروبلم ہوتی ہے لیکن امی کے ماں پہ پہ پانی اتنا زیادہ بھرا ہوا ہے تو وہ وہاں پہ ہی میرا جانا نہیں ہو پائے گا کہ امی کے ماں پانی اور زیادہ مڑ جاتا ہے ہمارے یہاں سے بھی کہیں زیادہ چلیں لاؤپ نہ کروائیں بچے کر لیں گے بند کل دی کر لیں جانگے سے بولیں کنٹی رکھا لیں نہیں لے رہے لے لیں لے لیں تھوڑا فروٹ چیٹ کیلئی ہے کیا حساب ہے جا رائے بس آمام بائی بائی اوریز بہ زیادہ مد لیں آنی کا حال دیکھو دریئے سندھ منا ہو کچھرے کے ساتھ جی کیا ساپ ساپ کر دینا بلکل بھئی چلیں باو لہرے بن رہی ہیں ہمارے بن رہی ہیں لہرے آ رہی ہیں لہرے آ رہی ہیں ہرہ دنیا ہے ہرہ دنیا دے تو ہرہ دنیا ڈالو کیسا بھائی مرچ ہے صحیح لگاو دے دو دے دو اس میں سے فریج دیا ہے یہ باسی رال دیتے ہیں صحیح صحیح پارش میں زیادہ تر باسی رال دیتے ہیں دیکھیں لہرے بن رہی ہیں دیکھ رہے ہیں لہرے لہرے جلدی آگا سنے کھارے لے کے جا رہے ہیں کھارے نہیں بیٹھ جائیں بس گھر تو ہسپینڈ کے ساتھ میں باہر چلی تو گئی تھی لیکن باہر جا کے پشتاب ہوتا رہی تھی کیونکہ جگہ جگہ اتنا پانی ہو رہا تھا اتنا کوئی گند ہو رہا تھا کہ ڈر بھی لگتا ہے کہ موبائل جو نا وہ بائک پر سے ایک دم ہاتھ سے چھٹنا جائے کیونکہ جب سے میرا موبائل سمندل میں گرائے نا تب سے دل میں بس ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے نا تو بس یہ کیونکہ پہلے تو میں کافی ولوگنگ میں نے کری ہی جو ہے اسٹارٹی میں نے بائک سے ہی جو نا میں ولوگنگ کرتی تھی میں پہلے لیکن بس ایک ڈر جو نا وہ دل میں بیٹھ گیا ہے تو بس دل بھی دکھتا ہے باہر اگر جاؤ اور اس طرح کی حالات دیکھو کہ جگہ جگہ پانی کھڑا ہے گندگی اتنی ہو رہی کیونکہ دوسرے ممالک میں اس سے کہیں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں پورے پورے بارہ مہینے بارشیں چلتی ہیں لیکن وہاں کا سسٹم اتنا اچھا ہے وہاں کے حکمران اتنے اچھے ہوتے ہیں اتنی گورنمنٹ وہاں کے سپورٹ کرتی ہے فیسلیٹیز دیتی ہے عوام کو کی چیزیں وہ لوگ نہیں فیس کرتے اور کہتے یہی ہے کہ جس طرح کی عوام ہوتی ہے نا ان پہ حکمران بھی ویسی مسلط کر دیے جاتے ہیں تو ہماری ہی جو ہے نیتیں شاید صحیح نہیں ہیں ہماری کچھ اکٹیوٹیز ہی شاید جو ہے وہ صحیح نہیں ہیں جس طرح کی ہمیں حکمران ملیں تو دعا تو اللہ پاک سے یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھے حکمران دے کیونکہ کہتے ہیں نا کہ کرتا کوئی ہے بھرتا کوئی ہے چنے کے ساتھ جو ہے نا وہ گھن بھی پس جاتا ہے تو بس ایسا ہی جو ماحول ہے نا وہ آج کچھ وائٹی کا بھی چل رہا ہے کہ یہاں پہ بھی محنت جو ہے وہ بہت سے ایسے یوٹیوبرز ہیں ہم بھی ان میں شامل ہیں کہ ہم بھی اپنی محنت سے اور اپنی ہی جو ہے ٹیلنٹ سے آپ لوگ کو ولوگز دکھاتے ہیں اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنی محنت سے ہی ولوگز بنا کر جو ہے آپ تک دیں اور اپنی پوزیٹیوٹی کے ساتھی جو ہے آپ لوگ کو پوزیٹیو میسج دیتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے کچھ ایسا دیکھنے میں آ جاتا ہے کہ دل جو ہے بہت دکھتا ہے اور یہ آج سے نہیں تقریبا کچ مہینوں سے ہو ہی رہا ہے سمجھ لیں کہ بس سال دیڑ سال پہلے جو ہے نا وائٹی کا ماحول بہت اچھا ہوتا تھا بہت زیادہ یہاں پہ جو ہے ایک اچھے کانٹینٹ کریٹر نظر آتے تھے اچھے ولوگز نظر آتے تھے دیکھنے کو دل چاہتا تھا لیکن اب جو ہے نا جب بھی وائٹی کو لوگ تو عجیب سا جو ہے نا دماغ ڈسٹرپ ہو جاتا اور ایک ٹینشنز کی ہو جاتی ہے میں ویسے ہر کانٹروورسی سے دور رہنا چاہتی ہوں میرا دل نہیں کرتا کہ میں کسی بھی کانٹروورسی کا حصہ بنوں لیکن پھر بھی میں وائٹی کا ایک حصہ ہوں میں اس پلیٹ فارم پہ کام کرتی ہوں تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی اپنی جو ہے تھوڑی سی جو رائے ہوتی ہے وہ آپ لوگ ساتھ شیئر کروں تو بس یہی ہے کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہو رہی کیونکہ اس طرح سے جو ہے ہمارا ایک جو ماحول جو بن رہا ہے ہماری جو خاص طور پر ہمارے ملک کا جو ایک میار بن رہا ہے وہ بہت زیادہ برا بن ر برا رہا ہے کیونکہ میں جب باہر جاتی ہو نا تو اتنی چیزیں ہوتی ہی دکھانے کو جو کہ میں ہائٹ کر دیتی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں یہ چیزیں دکھاؤں گی تو اس پلیٹ فارم سے جو پوری دنیا کو میسج جا رہا ہے پوری دنیا میں ویڈیو جا رہی ہے تو وہ چیزیں دکھانے کی نہیں ہوتی جو میں اگر دکھا دوں کہ ہمارے ملک میں دیکھیں یہاں پہ کچھ رہا ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھیں گند ہو رہا ہے تو اس چیز سے کیا ہوگا کوئی اس چ ملک کا جو نام خراب ہوگا تو اپنے گھر کی جو برائی ہوتی ہے اپنے گھر کی کوئی بھی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے تو کوئی بھی انسان پسند نہیں کرتا کہ ہم باہر والوں کو دکھائیں یا سنائیں لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کیونکہ یہ ملک جو ہے نا ہمارا یہ جو ہماری کنٹری ہے اس کو ہم اپنا گھر ہی مانتے ہیں یہ ہمارا گھر ہی ہے اور اس طرح سے اگر یہ میسیجز پھیلانے سے اور اس طرح کی باتیں جب باہر جا رہی ہیں تو اس ط چاپ کرنا چاہیے اس چیز کو اگر یہ چیز ایک پھیل چکی ہے وائٹی میں تو اس کو ختم کرنا بھی ہمارا ہی کام ہے کیونکہ جب گھر میں گند ہوتا ہے تو اس کو ہم ہی صاف کرتے ہیں کوئی اور آکے باہر والا صاف نہیں کرتا کیونکہ باہر والا صرف مزے لیتا ہے مزے لینے کی حد تک تو وہ آپ کا ساتھ دے سکتا ہے لیکن دل میں جو ہے نا وہ دیکھیں ہر کوئی برائی کو برائی سمجھتا ہے ہر انسان اتنے عقل رکھتا ہے کہ کالے کو انسان کالا ہی بولے گا گ گھرے کو انسان گھرا ہی گائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ بلیک کو وائٹ اور وائٹ کو بلیک بولتے ہیں اتنی تحمید انلہ نے سب کو دیئے لیکن وہ کہتے ہیں نا ایک مثال ہے کہ انسان اگر کسی کا دکھ سنتا ہے نا تو وہ سنتا ہے انسان رو کر ہے اور جب کوئی دوسرے کو بتاتا ہے نا وہ ہس کے اڑاتا ہے تو ایسے اپنا مزاک نہ بننے دیں اور اپنی عزتوں کی جو ہے وہ خود حفاظت کریں بس ایک چھوٹی سی بات تھی میں نے کہا چلیں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں اور یہاں پہ جو نا میں چولستانی کڑھائی بنا رہی تھی اس کی ریسیپی میں اپنے چینل پہ دے چکی ہوں اگر آپ لوگ کو چاہیے تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی میں تو اس لئے میں نے آج جو نا اس کی ریسیپی آپ لوگ کو نہیں دی بس جھٹ پڑ سے میں نے تیار کر لی تھی اور بس کھانا مانا کھا کر جو نا پھر ہم لوگ تھوڑا سا بچوں کو باہر لے گئے تھے کیونکہ بچے بھی بچارے کافی اپنے آپ کو جو نا وہ قید سب محسوس کر ر میں تو خیار بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ ساتھ جو ہے چھوٹی موٹی باتیں شیئر کر لوں تو امید ہے کہ آپ لوگ کو جو ہے میری بات پوزیٹیویو میں آپ لوگوں نے لی ہوگی کیونکہ میں نے کوشش بھی یہی کی کہ میں پوزیٹیویٹی کے ساتھ ہی جو ہے آپ تک اپنے دل کی جو ہے وہ بات کروں میں کافی دن سے چاہ رہی تھی بات کرنا لیکن میں نے کہا شاید کہ اب بھی یہ چیز سٹاپ ہو جائے اب بھی یہ چیز سٹاپ ہو جائے لیکن سٹاپ جو کہ بہت بری بات ہے اچھا باہر دیکھیں ہم لوگ ابھی آئے تو یہاں جھولے لالک لندر کے مجھے چھولے نظر آئے جو کہ بچپن میں میں بہت شوق سے کھاتی تھی لیکن اب جو نا ٹیسٹ مجھے اچھا نہیں لگا وہ جو بلیک والے چنے ہوتے ہیں تو وہ جو نا بڑے مزیدار ہوتے تھے بچپن میں کافی کھاتی تھی لیکن ابھی میں نے کھایا نا تو مجھے وہ مزہ ہی نہیں آیا کیونکہ اس میں جو مسالے اور جو وہ ڈلتا ہے نا لیمن کا جو پانی وانی تو پتہ نہیں کیا چیز ہو گئی ہے کہ شاید وہ جو بچپن کی ایک جو ذائقی ہوتے تھے جو ایک وہ چیزیں تھی نا وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ختم ہی ہوتی جا رہی ہیں تو بس بے دلی سے میں نے بس کھائی لیا تھا کیونکہ اس کو برباد نہیں کرنا تھا اور ابھی جو نا میں بس امی کی طرف آئی تھی کھڑے کھڑے میں نے کہا بس مجھے دس سے پندہ منٹ کے لے چلیں کیونکہ امی کی مجھے ہی ہاتھ آ رہی تھی اور بچوں نے جو نا اپنے لئے پیزا آرڈر کیا تھا کیونکہ ہم لوگوں نے تو خیر کھانا کھا لیا تھا میں نے اور میرے ہزبینڈ نے بچے نے جو نا بڑا بتمیز بچے ہو گئے کہ نہیں ہم لوگ جو نا کافے دن سے باہر نہیں گئے تھے ہمیں پیزا دلائیں تو بس ابھی امی کیا آئی ہوں اور پھر اس کے بعد کھڑ جاؤں گی تو ہیلو گائز ہیلو گائز آج آیا ہے پیزا 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 ابھی دکھاتا ہوں تو بہت تھوڑے سی ٹائم کے لئے میں امی کی گھر پہ آئی تھی تو زیادہ ولاغ نہیں بنا سکی تو بس یہاں ہی پر اپنے ولاغ کا اینڈ کرتی ہوں امید ہے کہ آپ لوگ کو آج کا چھوٹا سا میرا ولاغ اچھا لگا اگر ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا مجھو میری فیملی کو اپنی خاص دعوی میں ادھر کیے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا ملتی ہے انشاءاللہ بہت جل تب تک کے لئے اللہ حافظ